بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایفاس کچن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیرد سے ہوں گے آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے چکن چیز بول رمضان کی تیاریاں سب گھروں میں شروع ہو گئے ہیں تو ہماری رمضان کی فرسٹ ریسپی ہے چکن چیز بول بولز جو بہت زبردست بنی تھی باہر سے بہت کریسپی اندر سے جوسی اور بہت چیزی تو چلنے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہی ہم نے چوپر میں ہاف کےجی چکن ڈالیا ہے ایک پیاس چوپ کر کے ڈالیا ہے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں چوپ کر کے ڈال دی ہیں کوٹی لال مرچ ایک چمچ کالی مرچ ایک چائے کا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ نمک ہز بزائی کا سویا سوس ایک کھانے کا چمچ یہاں بریڈ کا ایک سلائس لے لیا ہے اس کو اس طرح پیسٹ کر کے ڈال دیں گے اور مسترد پیسٹ ہے میرے پاس یہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اب چوپر کو چلا دیں گے اور اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں اچھا سا مکس ہو گیا سب اب اس کو ایک باول میں نکال لیں گے اب اس کو ہم نے فریج میں سیٹ کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے آدھے گھنٹے بعد اب ہاتھوں پہ اوئل لگائیں گے اور اس کو اس طرح پھیلا لیں گے میرے پاس پیزا چیز ہے میں وہ یوز کر رہی ہوں آپ لوگ اس میں موزیرےلا چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کی ایک باول بنا لیں گے اس کو سائٹ سے اچھی طرح کور کر لیں گے تاکہ جو چیز ہے وہ باہر نہ نکلیں اب پھر اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے پھر دوسرے جو ہمارا ڈرائے والا ہاتھ ہے اس سے ہم بریڈ کرمز لگائیں گے انڈے والے ہاتھ سے ہم بریڈ کرمز نہیں لگائیں گے ورنہ سارے بریڈ کرمز جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے دیکھیں سب بولز بن چکی ہیں اب ایک پین میں ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے اب ایک ایک کر کے ہم یہ جو ہماری چکن چیز بول آئیں گے ڈالیں گے اور اس کو اچھا سا گولڈن براؤن کرنے تک فرائی کر لیں گے سائٹس چینج کرتے جائیں گے جب تک یہ گولڈن براؤن ہوتی ہیں آپ لوگ جلدی سے جا کے فاس کچن کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزے مزے کی ریسپی آپ لوگوں تک جلدی سے پہنچ جائیں دیکھیں مزے دار سے ایک ریسپی چیزی ہمارے چکن چیز بول ریڈی ہیں بہت تیسٹی بنے تھے بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گے رمضان میں بنائیں افتار پارٹی پہ بنائیں اور بچے بھی انجوائی کریں گے بڑے بھی بہت زبردست تیار ہوئے تھے اندر سے بہت سوفٹ اور چیزی تھے یہ دیکھیں چیز کس تاں پول ہو رہی ہے امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور افاس کچن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مد بھولیے گا تو ملتے ہیں پھر کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ